سلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو تا چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب خریص سے ہوں گے اور اپنی نائف کو برپور طریقے سے انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہمارا نران میں چوتھت دن ہے اور ہمارا واپسی کا دن ہے اس سے پہلے والا اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ ہوگا یا سیکنڈ نائٹ اپیسوڈ آپ میں دیکھا ہوگا جس میں ہم نے ہائیکنگ کا پلان کیا جیل سیفر ملوک تک لیکن وہ ہماری کامیاب نہیں ہو سکی ہم بہت تھک گئے تھے بیچ میں ہی پہلے سولہ سال پہلے ہم نے جیل سیفر ملوک کی آئیکنگ کی تھی میں سمجھتا تھا کہ میں اسی طرح جوان ہوں اور ابھی بھی کوئی کر لوں گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا میں تو کافی دفعہ جیل سیفر ملوک دیکھ چکا تھا لیکن جو تحقیر ہیں جو کارل اسلامباد سے آئے تھے پہلی دفعہ انہوں نے ناران دیکھا اور ان کی پوئی خواہش تھی کہ یار میں نے جیل سیفر ملوک دیکھنی ہے تو ہائیکنگ کا تو پلان بن گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ لوکل جو جیپ تھی اس پہ جو ہے وہ ہم لوگ جیل سیفر ملوک پہنچے تھے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ناران آتے ہیں اور جیل سیفر ملوک پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے جا سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گاڑی آپ کی ایک حد تک جاتی ہے وہ تقریباً تین چار کلومیٹر ہے اس کے بعد سارا روڈ کچھا ہے اور وہاں پہ آپ اپنی گاڑی نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ آپ کو جیپ کا سہارا ہی لینا پڑتا ہے اور جیپ ہی وہاں پہ جا سکتی ہے اگر آپ اپنی گاڑی لے کے جائیں گے تو اپنے ستیاناس کریں گے اپنی گاڑی مت لے کے جائیں میں نے راستے میں دیکھا سیٹی والا بندہ اپنے ہی گاڑی لے کے جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو منع کیا ہو سکتا ہے پھر وہ واپس آگیا شروع میں تو آپ کو روڈ لگتا ہے کہ اچھی بنی ہوئی ہے لیکن آگے جا کے بہت ہی خراب ہے تو اس میں آپ کے پاس ایک وائد آپشن جو ہے وہ بچتا ہے جیپ کا اب جیپ میں آپ کیسے سف کرتے ہیں جیپ میں یا تو آپ جیپ پوری بک کرا لیں یا پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ پرس سواری کے ساتھ سے چلے جائیں اب ناران سے جو جیپ ہے وہ لیتی ہے تقریباً ساڑھے تین ہزار روپے جیل سیفر ملوک کا آپ بارگین کر کے اس کو تھوڑا کم بھی کرا سکتے ہیں اس ساتھ تین ہزار روپے بھی چلی جائے کیونکہ جیسے جیسے فیول کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں اسی طرح ریٹ بھی انکریز ہوتا ہے جیپ کا اب دوسرا آپشن آپ کے پاس ہے پرس سواری جانے کا جو ہم نے کل کیا ہم لوگوں نے جیپ بکنے کرائی ہم لوگ پرس سواری کے ساتھ سے گئے ہم سے اس نے چارڈ کیا دوسراُبے پرس سواری میں نران سے آگے جیل سیفر ملوک کا اور اسی طرح اس نے واپسی پہ بھی دوسرا پرس سواری چارڈ کیا ملک ہم لوگ تے تقریباً چار لوگ اور بچے تھے بچوں کو اس نے چارج نہیں کیا اور ہم سے اس نے چار لوگوں کا ایک سائٹ کا آٹھ سو روپے چارڈ کیا اور واپسی پہ بھی چار لوگوں کا آٹھ سو روپے تو یہ ہے جیپ پڑی سولہ سو روپے میں اس طرح آپ اگر پر سواری کے ساتھ سے جاتے ہیں تو آپ اپنی سیونگ کر سکتے ہیں آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اگر آپ پوری جیپ کی سواری ہیں تو پھر تو آپ کو پوری جیپ کر لینی چاہیے وہ آپ کو ریزنیبل پڑے گی اور اگر آپ دو تین لوگ ہیں تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے آپ پر سواری کے ساتھ سے جائیں پر سواری جو ہم سے اس نے چارج کیا وہ تقریباً دو سو روحے تھا اور جو یہاں کے لوکلز ہیں اور ان سے اس نے چارج کیا تقریباً دیٹھ سو روحے کیونکہ ہمارے سامنے کل بات ہو رہی تھی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ لوکل سے دیٹھ سو روحے چارج کرتے ہیں اور ٹورس سے دو سو روحے چارج کرتے ہیں اس طرح آپ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جیپوں گے کیونکہ یہاں پر جب سے جو میجر خرچہ ہوتا ہے وہ جیپوں کا ہوتا ہے کہیں بھی آپ ایک دین کا ٹرپ کرتے ہیں تو وہ کافی مہنگی جیپ آپ کو بڑھتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی انفرمیٹیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈ این فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کریں جو ناران آنا چاہتے ہیں اور جیل سفل ملوک جانا چاہتے ہیں تو ملتے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ